نمست کار ویورش پلکوں کی چھاؤں سیزن ٹو میں دیکھنے کو ملے کافی ٹویسٹ اینٹرن سے جہاں پر دیکھنے کو ملا کیا ہم نندن اور تانیا سادھی کر کے گر آ جاتے ہیں اب انہوں نے سچ میں سادھی کی ہے یا پھر سادھی کرنے کا ڈراما کیا ہے یہ تو آنے والے اپیسوڈ سے ہی پتہ چلنے والا ہے لیکن فلال کے لیے دونوں پریوار کی نظروں میں پتی پتنی بن چکے ہیں اور پریوار والوں نے ان کے رشتے کو بھی اپنا لیا ہے یہاں تک کہ انسومن اور شومن سے تھوڑی سی نفرت بھی ہو گئی ہے پریوار والوں کو وہاں پر اب انسومن کو جرزیتی ہے سربی جوردار تمہچا اور اس کی ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی ہے لیکن اب سب سے بڑا ٹویسٹ دیکھنے کو ملے گا جہاں پر اب تانیا اور نندن کھیلتے ہیں ایک بہت بڑا کھیل جہاں پر اب تانیا کچھ دوکومنٹس سومن کے ہاتھ میں تھما دیتی ہے تو وہاں پر شومن ان کی باتوں میں آ جاتی ہے جہاں پر بول دیتی ہے پہلے تو منہ کر دیتی ہے کہ میں ان کے اوپر شائن نہیں لوں گی پھر شوچری ہوتی ہے اگر میں نے ایسا کر دیا تو میں ان کے ہر منصوبے کو جان سکوں گی ان کے قریب رہنے کا موقع ملے گا کہ یہ اگلا پلان کیا بنانے والے ہیں تو وہاں پر اب سب سے بڑا ٹویسٹ دیکھنے کو ملے گا جہاں پر اب جو وہ ڈاکمنٹس ہوتے ہیں پاور آف اٹونک کی وہ لگ جاتے ہیں انسومن کے ہاتھ جہاں پر اس کے سامنے فش ایک اورا جا جاتا ہے نندن کا جہاں پر انسومن کو بہت غصہ آتا ہے کہ نندن اس حد تک گیش رکتا ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا تو وہاں پر اب انسومن تو نندن کی ساری سے چاہی جانتا پریوار کو بھی بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا ہے جہاں پر اب نندن بول دیتا ہے کہ تمہیں پاور آف اٹونک پر شائن کرنے ہوں گے تو وہاں پر اب نندن فش سے یہ ایک چال چلتا ہے جس کی وجہ سے انسومن ایک پارفیر پریوار کی نشور میں گرنے والا ہے